السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف میرا سوال یہ تھا کہ کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں کیا اور اگر ایک اور سوال ہے کہ اگر پہلے سے میرے اوپر قرض ہے میں نے کسی سے قرض لے رکھے ہیں تو کیا قربانی کرنا درست ہے کیا کر سکتے ہیں کیا ہمارے بھائی صاحب میں ان کا پوچھنا ہے کیا قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں جیسے آپ ہر کام اپنا کر لیتے ہیں قرض لے کے تو ایسے قربانی بھی آپ اس کو چکا دیں گے تو آپ قرض لے سکتے ہیں البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس کے پاس حیثیت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو وہ قربانی نہ کرے تو اس کے لئے گنجائش ہے قربانی میں اہلِ علم کا یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے کی نہیں ہے تو اکثر اہلِ علم کہتے ہیں کہ یہ سنتِ موقدہ ہے لیکن بعض اہلِ علم کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے شیخ حلبانی رحمہ اللہ بھی اس کو واجب مانتے ضرور مانتے ہیں لیکن جو حضرات بھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے یہ صاحبِ استطاعت کے لئے جیسے حج کا مسئلہ ہے جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لئے حج فرض ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لئے حج نہیں ہے تو ایسے ہی قربانی کا مسئلہ ہے سنان بن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے بعد محدثی نے مرفوعاں صحیح کہا ہے بعد نے موقوفاں صحیح کہا ہے اس میں ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقربا نہ مسلہنا تو وہ ہماری ادگاہ کے قریب نہ جائے یہ حدیث اور جیسی کچھ اور بھی احادیث ہیں جن میں قربانی کا حکم ہے ان حادیث کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ علبانی رحملہ اور بعض اہلیل نے کہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے تو یہ اس کے لئے واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرش کی بات ہے لیکن پیسے نہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے آج ہمارے پاس ہر کام کے لئے پیسے ہوتے ہیں بلکہ فضول چیزوں کے لئے بھی پیسے ہوتے ہیں شادی بیعہ میں خرچہ کرنے کے لئے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں ہر کام کے لئے پیسے ہوتے ہیں لیکن کوئی عبادت کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کرز ہیں یہ ہے تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو بہانہ کرتے ہیں دیکھیں کرز کا جو معاملہ ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرز ہوتا ہے بلکہ جو کاروباری ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں سے کرز لیتے ہیں دوسروں کو کرز دیتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اصل ہماری حیثیت کیا ہے بروقت گرچہ ہم نے کسی سے کرز لے رکھا ہے لیکن ہماری اصل حیثیت کیا ہے اگر واقعی ہم اس حیثیت میں ہیں اور اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ قربانی کسی سے پیسہ لے کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا بعد میں ادا کر سکتے ہیں بروقت اتفاق سے پیسہ نہیں ہے لیکن ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بعد میں اس کو ادا کر سکتے ہیں تو آدمی کو کرنا چاہیے نیکی کا کام ہے جیسے ہر کام کر لے کرتا ہے ایسے قربانی بھی اس کو کرز لے کرنا چاہیے تو اگر آدمی کرز میں ہے لیکن وقتی طور پر اتفاقا تو اسے قربانی کرنا چاہیے اگر اسے پورا یقین ہے کہ بعد میں میں ریکوار کر لوں گا تو قربانی کرنا چاہیے لیکن اگر واقعی کوئی مجبور ہے پریشان ہے اس کے پاس وہ مشکل سے گھر کا کرایہ آدھا کر پاتا ہے لائٹ کا بل دینے میں دکت ہے بچوں کی فیز دینے میں دکت ہے راشن بھرانے میں دکت ہے قدم قدم پر اس کو دکتوں کا سامنا ہے تو وہ گریب آدمی ہے وہ قربانی نہ کرے اور دوسرے لوگ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ اس آدمی کے گھر گوست پہنچائیں اور اس پر صدقہ کریں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل لیں تو خلاصہ یہ ہے کہ کر لے کے آپ قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں ہیں تو اور اگر واقعی کوئی غریب ہے انتہائی درجہ کا غریب ہے تو اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قربانی کریں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو موسیقی